موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نیو اپیسوڈ آف ریکلائم پوزیٹیویٹی اف یہ میں نے کیا کر دیا یہ کیسے ہو گیا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں اتنا کیسے گر سکتی ہوں لوگ مجھے اتنا معصوم سمجھتے ہیں اور میں کیسا نکلا میں کسی کا سامنا کیسے کروں گی میں تو کسی کو مو دکھانے کے لائف نہیں رہی Are these words or sentences are relatable to some of you or you have ever heard these words from any of your close friend or relative ایسی باتیں ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں ہم خود بھی کبھی کبھی گزرتے ہیں ایسی crisis سے ایسی چیزوں سے and mostly these words these phrases are related with the misuse of the social media platforms these days پہلے بھی ہوتی تھی انگلتیاں لیکن آج کل social media platforms کے misuse کی وجہ سے ایسے جملے بہت سیادہ سننے کو ملتے ہیں یہ this mobile you know اس کالی سکرین میں بے شک اس سے ہدایت کی روشنی بھی نکلتی ہے لیکن اس میں چھپے شر کے اندھیرے بہت گہرے ہیں اتنے گہرے ہیں کہ انسانوں کو نگل جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا غلط کام کرنے والوں کی مجورٹی کو پشتاوا روز قیامت ہوگا مگر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس دنیا میں اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتے ہیں سسکتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس عذیت سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ میں خود کو مار ڈالوں اپنی جان لے لوں اپنی زندگی ختم کر دوں آج میں اسی حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہوں کچھ ایسی باتیں کچھ tips کچھ things I want to share with you کہ جن پر عمل کر کے ہم ایسی situations کو ہم اوائیڈ کر سکیں ایسی situations کو ہماری زندگی میں ایسے معاملات نہ پیش آئیں سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ please realize and admit کہ social media کا unattentive اور unconscious استعمال مجھے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے لیکن جب کسی چیز کو جب تک ہم نقصاندے نہیں سمجھیں گے ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو پہلی چیز تو یہ realization ہے جو ہر کسی کو ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ کبھی بھی اس zone میں نہ آئیں کہ میں تو بہت نیک ہوں میں بڑا پائس ہوں مجھ سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ہے شیطان ایسے لوگوں کو as a challenge لیتا ہے اور ایسے لوگوں کو برباد کر کے وہ بہت خوش ہوتا ہے لہٰذا اس گمان میں نہ رہیں کہ میں بہت نیک ہوں تو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد یاد رکھیں کہ ان social media platforms پر اجنبیوں سے کبھی تعلقات نہ بنائیں اور even یہ کہ جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں جو آپ کے دوست ہیں جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان platforms پر زیادہ open نہ ہوا کریں زیادہ open ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی بات یہ کہ رات کے تنہائی میں رات میں اکیلے میں اندھیرے میں دن میں چادر کے اندر لہاف کے اندر washrooms میں ان جگہوں پر ان platforms کا استعمال نہ کریں ایسے مواقع پر فتنوں میں پڑھنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی بھی اجنبیوں سے ملاقات نہ کریں ایسے محول میں اور نامحرموں سے تو بالکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان پر چلتے پھیتے گھومتے پھیتے ہم اتنے انکانشوئس ہو جاتے ہیں ہم یوں بھٹک جاتے ہیں کہ ہم ان پلیٹ فارم سے کسی غلط گاڑی پر سوار ہو جاتے ہیں جو ہمیں بربادی کے اسٹیشن پر لے جا کر اتارتی ہے یاد رکھیں کہ ہم صرف اچھے فرینڈز ہیں اور محض بات کرنے سے کیا ہوتا ہے ان جملوں سے شروع ہونے والا تعلق عموماً اب کچھ باقی نہیں بچا پر ختم ہوتا ہے لہذا بیئی کیئر فل یاد رکھیں کہ اگلے کی نیت کا آپ کو نہیں پتہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کس مقصد سے کس ارادے سے آپ کے میسیجز کو سیف کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو بھی آپ کا ریسی پینٹ ہے میسیجز کا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں سیف کر رہا ہے یاد رکھیں کہ شیطان صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور ہم نیور نو کہ کس کا شیطان کتنا زیادہ سٹرونگ ہے وہ اس کو کہاں لے کر کے جائے گا پلس یہ کہ تاریخی اور تنہائی کی کسی بھی کمزور لمحے میں کوئی ایسا میسیج شیئر نہ کریں کہ جس کو آپ کبھی بھی پھر انڈو نہیں کر سکتے ہیں وہ میسیج ہو سکتا ہے جس سے کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے رشتے برباد ہو سکتے ہیں کچھ ایسی ٹیکسٹ کے علاوہ کچھ ایسی پکچرز ہو سکتی ہیں جو زندگی برباد کرنے کے لئے کافی ہوں تو لہٰذا کسی بھی کمزور لمحے میں خود کو اتنا کمزور نہ پڑھنے دیں کسی سے بھی بات کرتے ہوئے کوئی آپ کو کتنا ہی مجبور کرے وہ آپ کا کتنا ہی کلوس فرینڈ ہو آپ کا فیونسی ہو آپ کا سپاؤس ٹو بی ہو اس کی فرمائش پر کسی کے سیڈیوز کرنے پر اپنی ایسی پکچرز کبھی شیئر نہ کریں ٹاپ لیس باٹم لیس نیکیڈ واتیور کچھ بھی نہیں شیئر کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو پھر تباہی کے کس گھڑے پھلے جا کر کے پھینک سکتی ہے یہ حرکت ہماری کسی کی بھی لہذا بی کانشیس کبھی کبھی یہ میسیجز اور یہ پکچرز بلیک میلنگ کا ذریعہ بن جاتے ہیں رشتے تباہ ہو جاتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں شادی شدہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ کیے ہوئے میسیجز انسان کے اپنے ضمیر پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں پھر وہ اس طرح گلٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی چین سے جی نہیں پاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے تو لہٰذا پلیز ایوانٹ ٹو سیئیو کہ پلیز لیوانٹ فل لائف ہوش و حواظ کے ساتھ جیئیں خود کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں کی پوری پوری